ہر پہلی خبر کے لیے جڑے رہے اسکیم نائیڈیون نیوز کے ساتھ آپ کو رکھے اپ ٹو ڈیڈ جی جمسی والوں نے راججین درنگر کے علاقے میں واقعی درگاہ حضرت مصری شاہ بابا کے خارب نشان مبارک کو بنا نوٹس کے نکال دیا تفصیلات کے مطابق جی جمسی والوں نے اپل کے چورستے میں واقعی درگاہ حضرت مصری شاہ بابا کے خارب نشان مبارک کو بنا نوٹس کے نکال دیا جس کے بعد ای آئی ام آئی ام راججین درنگر انچارچ مرزا رحمت علی بیک کو اطلاع ملی انہوں نے اسی دوران وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور عوام کو تیاقون دیا کہ دوبارہ اس مقام پر نشان مبارک کو لگانے کی پوری ممکن کوشش کریں گے دیکھیں یہ ریپورٹ ہماری نمائند ریپورٹ جھانگر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میوہنان فاطمہ بیوری پورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز میرا نام سائرہ فاتیمہ ہے ہم یہاں اپل کے مخامی ہیں اور ہمارا گھر کے سامنے جو ہے چھلہ تھا اس کو بے رہمی سے ایک دم توڑا گیا ہم جی اچھم سی تقریباً یہ ساٹھ سال سے ہے ہم لگا کتنا بھی روکے کوشش کرے پر جی اچھم سی والے رکے نہیں کوئی یہاں پر کوئی جنس نہیں ہے ہمارے پاس ہم پورے عورتہ ہیں بیوائیان جی رہے یہاں پر بچے ہیں ان کو اور ان لوگاں بے رہمی سے ہم لوگوں کو چھلہ توڑ کے چلے گئے نوٹیز دیئے لیکن چھلہ نہیں توڑتے بولے چھلہ نہیں توڑتے بولے ہاتھ بھی نہیں لگاتے بولے لیکن چھلہ بھی توڑ دیئے گاؤسے پاک کا جھنڈا بھی توڑ دیئے سب کچھ چھوڑ دے کے چلے گئے درگا کی کمان تھی درگا کا کمان بھی توڑ دیئے اور نوٹیز ہم کو نو تاریخ کی دیئے تھے اور لوگ آج دو تاریخ ہے جو جو نو جی اے چمسی والے بولے کی نو تاریخ تک ہم ٹائم دیرے بول کے بولے تھے لیکن آج اچانک صبح میں شروع کر دیئے گاؤسے پاک کا چھلہ کتے سال سے ہمارے تقریبا ستر ستر سال سے پہلے ہیں یہ جی اے چمسی بلڈوزر لے کے آئے اور جی اے چمسی والے توڑ دیئے کتے بجے کا واقع ہے یہ صبح دس ساڑھے دس گہرہ بجے کی واقع ہے یہ اوپل چورستہ ہے یہ پی ایس کے سامنے پی ایس کے سامنے پی ایس کے سامنے ہم پورا مخامی ہیں یہاں کے یہ درگا کا امس ہوتا ہے یہ درگا سید عبداللہ مشیصہ بابا کی درگا ہے یہ جو خدیم ہے سات بھائیاں ہیں لوگ ایک گرکسر میں آتے کاشاپور میں آتے ایک پیچھے آتے چورستے پہ کیے ہے کلیانپوری کی ہے ایک اور ایک راجلت میں ٹھیکڑ کے پیچھے ہیں پھرے سات بھائیاں ہیں لوگ آج اپل کے چورستے کے اوپر روڈ وینڈنگ میں یہاں پر محبوظ سبانی کے چھلے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس کی اٹلا صدر محترم نقیب ملد محبوظ سبانی کا جو چھلے مبارک تھا جو اس کو لوکسان پہنچانی کوشش کرے اس کا بھی ملبہ ہٹا کر چھلہ پہلے جیسا تھا ویسی رہیں گا ابھی اور میں اس موقع کے پر یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بلیہ کے عوضے داروں کو بھی جل سے جل وہ لوگ سامنے کا جو ملوہ ہے وہ ہٹا کر اس کو جیسا پہلے تھا چھلہ ویسی کرنا ضروری ہے کیونکہ منجی ستحاد المسلمین ہمیشہ شہر کو امن رہنے کے لیے اور صدر محترم نقیب ملد حلحاج بیرش رسد الدین ایسی صاحب نے آج ڈلی میں پارلیمنٹ میں رہتے باوجود پارلیمنٹ سیسن چل رہا ہے پھر بھی جیچ ایم سی کمیشنر اور پولیس کے عالی عدیدار اور جنرل کمیشنر سے بات کر کے اس کو رکوانے لگائے ہیں میں اس تعلق سے صدر محترم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ابھی میں یہاں پر آئے بات مجھے صدر محترم کی ہدایت کے اوپر میں یہاں پر آیا یہاں کا معنی بھی کرا اور انگر پی ایس میں بھی ایک کمپرنٹ دی رہے ہم اور جنرل کمیشنر سے بھی مجھے صدر محترم کی ہدایت ہے میں جنرل کمیشنر سے بھی ملے گا اور چھلے کو کوئی خسم کا لقصان نہیں ہوں گا ملی سے صدر محترم کی نمائندگی کے پر چھلہ جیسا ہے عرصے طرح سے ویسی رہیں گا اور یہاں کی مقامی طور پر جو ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ صدر محترم نخبہ ملت اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی ایب میں فور ار ایڈیشنل ایکسیسری دستیاب موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ موسیقی موسیقی موسیقی